کوئی تفصیل سے لکھے جو تیری عظمت کو کم سے کم قرآن ہو مختصر لکھے تو کاثر ہے قصیدہ تیرا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرقمان الرقیم قال اللہ رب شرح لصدری ویسر لأمری وہل اللقدت من لسانی ویفقہ قولی ناظرین اکرام حدیث قصی میں پروردگاری علیہ میں اس شاید فرماتا ہے ناظرین اکرام ولادت بس عادت کی عظیم موقع پر ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں بالخصوص اپنے زمانے کے امام کے خدمت میں ان کی جد ماجدہ کی مبارک بات پیش کرتے ہیں شاید نے بیان کیا کس کو ملا یہ رتبہ ایلہ جہان میں بیجی خدا نے آیت تطہیر شاید میں ناظرین اکرام یوت فاطمہ تظہرہ السلام اللہ علیہہ کے فضائل و کمالات بے انتہا ہیں ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے لیکن اس جشن کے عظیم موقع پر اس خوشی کے لمحے میں میں آپ کے سامنے ایک صیرت سیدہ بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گی اور وہ یہ کہ آپ کی تمام صیرت کے درمیان ایک صیرت جو سخاوت کی تھی اگر ہم اور آپ اس پر عمل کریں تو یقینا ہمارے گھر میں ہمارے معاشرے ہمارے سماج اور ہمارے سوسائٹی میں ایک خوشی کی لہر نظر آئی اور وہ کیا ہے سقاوت و عیسار و قربانی کا جذبہ آپ نے بیان کیا کہ میرے بابا نے بیان کیا کہ وہ انسان شریف اور کریم ہو ہی نہیں سکتا جو بخیل ہے آئیے آئیے دیکھتے ہیں ان کی پاکو پاکی زہایات میں سقاوت کے جوہر کیسے نمدار ہوئے آپ تاریخ گواہی دیتی آپ اس وقت تک بستر راحت پر نہیں جاتی تھی جب تک کہ تمام پڑوسیوں کا حال دل نہ سننے ہر ایک کے گھر کا حوال آپ کو معلوم نہ ہو جائے اور اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی کے گھر میں کھانا مہیا نہیں ہے تو اپنے حصے کا کھانا ان کے گھروں میں پہچا دیا کرتی تھی ناظرین اکرام لمحے مفکریہ ہے کہ آج ہم اور آپ اتنی ترقی آفتہ دور ہے ٹیکنولوجی کی دنیا اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہم اتنا زیادہ بزی اور مصروف ہیں اپنی لائف میں اور ہمیں محلت نہیں ہے کہ ہم کسی کا حال دل سنے پڑوسیوں کا حال دل دریافت کرے آج آخری زمانے کی علامت کے انسان درخت کی طرح کھڑا رہے گا جنگلوں میں درخت قریب قریب کھڑے ہوتے ہیں لیکن کسی کو ایک دوسرے کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا آج ہماری اور آپ کی کیفیت اسی طرح سے نمدار ہو رہی ہے اگرچہ ہم بہت زیادہ ہائی فائی ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں لیکن ہمارا اخلاق بد سے بتر ہوتا جا رہا ہے کیوں کیونکہ ہم نے آئمہ طاہرین کے آلہ اخلاق کو فرموش کر دیا ہے ناظرین اکرام جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو تاریخیں گواہی دیتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سائل آتا ہے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میری ضرورتوں کو پورا کرے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سائل کو اپنے ازواج کے گھروں کی جانب بھیجتے ہیں اور جب وہ ازواج رسول کے گھروں کی جانب جاتا ہے سائل آواز بلند کرتا ہے تو ایک مرتبہ جواب ملتا ہے کہ ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور جب یہ ماجرے کی خبر صدیقہ کمرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوتی ہے جبکہ آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے فاقع قسمہ ہے لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ اس سائل کو اپنے گھر میں مہمان بلاتی ہیں اور اس کی پذیرائی کرتی ہیں دیکھئے ایک بات میں آپ کے خدمت میں بیان کرنا چاہوں گی اور وہ یہ کہ خود کھا کے خود پہن کے خود اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے خوش ہو لینے کا نام انسانیت نہیں ہے یہ تو ہر انسان کے اندر یہ عام بات ہے یہ فطرتن ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں لیکن اہم میں توہرین بیان کر رہے ہیں کہ کسی تندس کسی پریشان حال کسی غریب بیوہ یتیم کی آوازوں پہ لبیک کہنے کا نام انسانیت ہے اور اس کے بعد کہ جب آپ شادی کے بعد مولا متقیان کے گھر رخصت ہو کے آئی ہیں کون خاتون جنت فقر سیدت نسائل عالمین جب مولا متقیان کے گھر آئی ہیں تو پہلی شب ہے سائل نے آواز دی کہ کوئی ہے جو برہنہ کو پہنا دے بہت ہی عظیم درس ہے تمام ان کے چاہنے والوں کے لیے کہ ایک مرتبہ جب سائل نے آواز دی تو وہ جو آپ کی پسند دیدہ قمیز تھی خود آپ کے بابا نے اپنی طرف سے آپ کو خدیہ کی تھی تو آپ نے اللہ کی رام انفاق کی اور اس سائل کو دے دی جب دوسرا دن نمودار ہوا تو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے قریب آئے اور کیا بیان کیا بیٹی وہ جو تمہاری پسند دیدہ قمیز تھی تم نے راہ خدا میں انفاق کر دی تو کتنا خوبصورت اور نایاب جملہ جسے ہم اور آپ قیامت تک کے لیے فراموش نہیں کر سکتے بیان کیا بابا آغوش مادر سے لے کر آج تک میں نے اس چیز کو مشاہدہ کیا ہے کہ کوئی ہمارے گھر سے خالی ہاتھ نہیں گیا میری ماں ملیقت الارب تھی لیکن اپنا تمام مال و ازباب اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کیا خود آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا ایک بات تربیت کو ملحوظہ خاتی رکھتے ہوئے خواتین سیدہ کے لیے کہ جب ہم تربیت کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ آلاخ اخلاق والا ہو ہمارا بچہ شجاہ ہو سخی ہو علماء اکرام نے بیان کیا تربیت اولاد کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ہمارا بچہ ہمارا آئینہ ہوتا ہے اگر ہم کنجوس ہیں ہم چاہے ہمارا بچہ سخی ہو تو کبھی نہیں ہوگا اگر ہم درپو کہ ہمارا بچہ چاہے کہ بہادر ہو شجاہ ہو تو کبھی نہیں ہوگا ہمارا بچہ ہمارا آئینہ ہوتا ہے اگر ہمیں اپنے بچوں کو سخی بنانا ہے تو ہم خود سخی بن جائیں بیان یہ کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ جب آپ نے صدقہ کبرہ صلی اللہ علیہ وآلہیہ نے اپنی پسند دیدہ قمیز راہ خدا میں انفاق کر دی تو جبرائیل امین نازل ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہیہ وسلم کے قریب آکے سید الملائکہ جبرائیل امین جیسا فرشتہ بیان کرتا ہے اے فقر انبیاء ختم مرتبت آپ کے بیٹی کی ادا پروردگار عالم کو اتنا پسند آئی کہ پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ آج زہرہ جو مانگے گی اللہ عطا کرے گا ہم اور آپ اگر ہمیں لمحہ بھر بھی یہ مولت دی جائے تو ہم دنیاوی خواہشات کا اظہار کریں گے مال دے دے اولاد دے دے بڑا گھر دے دے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن صدح کے کمرا اپنے چاہنے والوں کو ایک عظیم درس اور پیغام دے رہی ہیں کیا بیان کیا ہے کہ جب رسول اکرم نے کہا کہ بیٹی آج جو تو مانگے گی اللہ وہ عطا کرے گا تو آپ نے کہا کہ میں پروردگار عالم سے التجا کروں گی کہ پروردگار عالم کی عبادت کی مزید توفیقات چاہیے سوچئے ہمارے لئے ایک بہت عظیم میسج ہے کہ جس کے زندگی کا پورا لمحہ عبادت خدا سے خالی نہ ہو وہ کتنا عظیم پیغام دے رہا ہے اور وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی اپنے چاہنے والوں کو کہ دنیاوی خواہشات یا دنیاوی مال و ازباب کوئی معنیہ نہیں لگتا دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا گزر جانے والے سائے کے مانند ہے آخرت باقی رہنے والی ہے اور اس کے بعد جب آپ کے گھر میں ابھی فاقع پہ فاقع ہو رہا ہے میں صرف سخاوت کا آپ کے سامنے درس بیان کر رہی ہوں سیرت فاطمت زہرہ کے زیر سایہ کہ آپ کے گھر میں فاقع کا سمع ہے بالخصوص خواتین سیدہ کے لئے یہ برتناک میسج ہے کہ آپ کے گھر میں فاقع کا سمع ہے اور جب مولا متقیان گھر میں آئے ہیں اور آپ کو کیفیت معلوم ہوئی ہے کہ گھر میں فاقع ہو رہا ہے اور فاطمت زہرہ نے جواب دیا کہ ابو الحسن اگر گھر میں کچھ کھانے کو ہوتا تو میں آپ کو مقدم کرتی اور مولا متقیان نے بیان کیا زہرہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے آپ نے مجھے بتایا نہیں تو ایک مرتبہ صدیقہ قبرہ نے بیان کیا کہ مجھے خدا سے حیاء آتی ہے کہ میں ایسی چیز آپ سے فرمائش کروں جو آپ پوری نہیں کر سکتے خواتین سیدہ کے لئے کتنا عظیم احساس ہے آج گھروں میں سنائی پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لئے اتنے زنو شوہر میں لڑائی جھگڑے ہوا کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات بہت بڑی شکل اختیار کرتی ہے یہاں تک کہ طلاق تک بات آ جاتی ہے لیکن صدیقہ قبرہ کتنا عظیم میسج دے رہی ہیں ابو الحسن مجھے حیاء آتی ہے کہ میں وہ چیز آپ سے مانگ لوں جو آپ پوری نہ کر سکیں بس ایک مرتبہ مولا متقیان گھر سے باہر آتے ہیں اور کسی سے ایک درہام کرز لیتے ہیں اور جب اپنے گھر کی جانب واپس آتے تو کیا دیتے ہیں مقداد پریشان حال ہے چہرے پہ زردی نمدار ہو رہی ہے ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں مولا متقیان مقداد کے قریب آکے بیان کرتے ہیں مقداد حال دل سناو اسی کا نام انسانیت ہے ایک مرتبہ مقداد بیان کرتے ہیں مولا میرے گھر میں فاقع کا سما ہے ایلو آیال کے لیے کھانے کے لیے کچھ فراہم نہیں کر سکا مولا متقیان بیان کرتے ہیں مقداد خود میرے گھر میں بھی یہی کیفیت ہے لیکن اے مقداد میں اپنے اوپر آپ کو ترجیح دیتا ہوں آپ کی ضرورتوں کو ترجیح دیتا ہوں وہ فرض لیا ہوا دینار آپ نے مقداد کو دے دیا اور گھر آئے آج کی خواتین کیا کرتی اگر اس کا شوہر ایسا کرتا تو آج کی عورت واویلا کرتی اور اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے کہ وہ یہ جواب دیتی کہ کہاں اسلام نے یہ کہا ہے کہ خود بھوکے رو اور دوسرے کو کھلا دو متاجبانہ انداز سے مولا متقیان آئے ہیں گھر میں اور چہرے پہ شرمندگی کے اثار نمدار ہو رہے ہیں لیکن ام ابیہا خاتون جنت فقر سیدت النسائل عالمین جب قریب آتی ہیں اپنے شوہر کے دیکھیں اس طرح سے زن شوہر میں اتفاق ہونا چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کے فیل اور اخلاق کے درمیان ہم تعاون پیش کر سکے ایک دوسرے کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن سکے ایک دوسرے کے لیے عزت کا باعث بن سکے کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہنہ لباس اللہ کم و انتم لباس اللہ ہنہ ہاں زن شوہر ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانین ہے جیسے لباس ہر ایک حوادثات سے ہر ایک موسم میں گرمی اور سردی سے ہماری حفاظت کرتا ہے اس طرح زن شوہر ہے جو ایک دوسرے کی عزت کا سبب بنتے ہیں نہ کی زلالت کا سبب ایک مرتبہ صدقہ کبرہ قریب آتی ہیں اے ابو الحسن اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے ہم تو خوش نصیب ہیں خوش قسمتی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیا پروردگار عالم سورہ حشر میں آیت نمبر نو میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو خود ضرورت مند ہوتے ہیں اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے اللہ انہیں بہت پسند کرتا ہے اور اس کے بعد بس اسی چیز کو میں سمیٹھتے ہوئے اور اسی واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین اکرام آپ کے خدمت میں بیان کروں گی کہ اس کے بعد جب مولا متقیان مسجد میں تشریف لائے ہیں مسجد نماز سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر کی جانب جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش ظاہر کی اے علی آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جا کے آپ لوگوں کے ساتھ دسترخان پر کانا تاناول فرماوں ایک مرتبہ مولا متقیان راضی ہو جاتے ہیں یہ اظہار ہی نہیں کرتے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں اگر ہمارے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے بغیر بتائے اگر مہمان آ جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن مولا متقیان نے خوشی کا اظہار کیا اور جب گھر میں لے کے آئے ہیں ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو صدیقِ کبرا مسلح پہ ہیں پروردگارِ عالم سے راض و نیاز کر رہی ہیں لیکن مولا کا دل پریشان حال ہے کہ آج ہمارے گھر میں خود فاقہ ہے ہم کس طرح اللہ کے نبی کی پذیرائی کریں ان کی مہمان نوازی کریں لیکن ناظرین اکرام ایک جملہ آپ کے اظہار نے آلیا میں ڈالنا چاہوں گی اور وہ یہ کہ اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم قیام کرتے ہیں اگرچہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو لیکن اللہ عزت دیتا ہے ہماری عزت کا زامن بن جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے اقلان مجید میں ارشاد فرمائے وَتُقِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا عزت دینے والا بھی وہی ہے عزت کی طاقت مل کے اسے عزت نہیں دے سکتی اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے صدیق ایک کبرا نے اور مولا متقیان نے نبی کو اپنے گھر میں دعوت دی جبکہ فاقع کا سماحہ جیسے ہی خدا سے راز و نیاز کر کے صدیق ایک کبرا مسلح سمیٹتی ہے مڑ کے کیا دیکھتی ہے جنت کے تام کی خوشبو پورے گھر میں محسوس ہو رہی متاجبانہ انداز سے مولا متقیان فاطمت الزہرہ صدیق ایک کبرا کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ آیت بیان کرتی ہیں بغیر الحساب اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب اتا کرتا ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم قیام کرتے ہیں تو اللہ ہماری عزت کا زامن بن جاتا ہے بس سخاوت کو ملحوز خاطر رکھتے ہوئے کہ آپ کے گھر میں ایک معظمہ آئی ہے کس کے گھر میں فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی گھر میں ان کی آغوش میں ایک بچہ ہے جس کا جسم پہ جو لباس ہے وہ پھٹا ہوا ہے یہ معجرہ دیکھ کے بزت الرسول امی ابیہا پریشان ہو جاتی ہیں اور جبکہ حسنین وستر راحت پہ تھے آپ نے آہستہ سے انہیں جگایا اور ان کے جسم کا لباس اتار کے اس برہنا بچے کے جسم پہ ڈال دیا اور مسکرارہی ہیں گویا ایک عظیم درس دے رہی ہے کہ کسی کی ضرورتوں کو پورا کر کے سکون محسوس کرنے کا نام انسانیت ہے ایک مرتبہ آپ کے قریب ایک خاتون آتی ہیں اور پوچھتی ہیں یا فاطمت الزہرہ اگر پروردگارِ عالم آپ کو چالیس اونٹ عطا کرے تو آپ کیا کریں گی زکاة کا مسئلہ کیا ہے تو بیان کیا یوں تو زکاة کا مسئلہ اگر میں بیان کروں گی لیکن اگر اللہ مجھے چالیس اونٹ عطا کرے تو میں اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ چالیس اونٹوں کو کر دوں گی گویا یہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ دنیاوی مال و اسباب کوئی بھی حیثیت اور وقت نہیں رکھتے ناظرین اکرام بس اخترتامِ گفتگو میں ایک درز جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ پروردگارِ عالم اس جشن کے موقع پہ ہمیں اور آپ کو سخی بننے کی توفیق فرمائیں اور یہ کب ہوتا ہے جب ہزبنڈ وائک دونوں مل کے کرنا چاہیں کیونکہ اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے معاشرے میں دیکھنے میں کہ شوہر تو اپنے رشتداروں کے ساتھ ریلیٹیو اور جتنے بھی عزیز و اقربہ ہیں ان کے ساتھ خرج بھی کرنا چاہتا ہے ان کو لینا دینا بھی چاہتا ہے لیکن عورت روک دیتی ہے لیکن آپ نے دیکھا صدیقہ کبرا نے بہوسن خوبی کتنا تعاون پیش کیا ہے مولا متقیان کے ساتھ سخاوت کو ملوز خاتی رکھتے ہوئے آج آخری دور ہے قسمیں صدی ہے آج عورت آخری زمانے کی علامت قبلہ بن گئی ہے کیوں کیونکہ جس طرح قبلے کی جانبہ ہر واجب اور مستحب کام کرتے اسی طرح عورت بھی قبلہ بن گئی آج مرد جو قوام بنایا گیا تھا لیکن آج وہ مرد ہر چیز جو کرتا ہے تو وہ ڈر کے کرتا ہے کہ کہیں میری بی بی اس کے خلاف نہ ہو اور قبلے کی مانند ہو گئی ہے عورت ہر چیز وہ پوچھ کے عورت سے کرتا ہے کیونکہ اسے خوف ہوتا ہے کہ اگر میں دس ہزار اپنی ضرورت مند بہن یا ماں یا باپ کو دے دوں گا تو میری زوجہ گھر میں واویلا مچائے گی آج یہ تمام بدخلاکیاں ہمارے واشورے میں رائے جھو رہیں گے لیکن اس پہلو کو ہم دونوں نوان سے دیکھیں شوہر کا بھی پورا سپورٹ وائف کو کرنا چاہیے اگر وہ کسی کا تعاون کرنا چاہ رہا ہے کسی کی مدد کرنا چاہ رہا ہے اور اگر وائف کسی کی مدد کرنا چاہ رہی ہے اس کے ریلیٹیو میں یا اس کے عزیز و اقربہ میں یا فرینڈ سرکل میں تو پورا سپورٹ شوہر کو یہ اخلاق ہونا چاہیے اگر سخاوت آپ کو کرنی تو سب سے پہلے آپ کے اندر اخلاق کے جوہر ظاہر ہونا چاہیے اور آج یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے اتنی زیادہ مصروف اور بیزی لائف ہے اتنی زیادہ ترقیابتہ زمانہ ہے بہت سارے مختلف وسائل ہیں ہمارے درمیان اگر ہمیں ٹائم بھی ملتا ہے تو ہم اس پر ٹائم دیتے ہیں ہم اپنے عزیز و اقربہ سے ملاقات نہیں کرتے بعض لوگوں کے درمیان یہ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں کہ وہ شوہر جو اپنے فرینڈ سرکل میں بہت اچھا ہوتا ہے ہر ایک کے درمیان وہ بہت قابل تعریف ہوتا ہے لیکن خود اپنے گھر میں اپنی بی بی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے خاندان والوں میں لوگ اسے عزت نہیں دیتے اور اس کے اندر وہ سخاوت نظر نہیں آتی اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اگر کوئی انسان قابل تعریف ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے خاندان میں اس کی عزت کتنی ہے وہ کتنا سقی ہے اور کتنا دریادلی سے اپنے رشتداری کو نبھا رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جب دونوں ہی مل کے قیام کریں گے چاہے وہ سخاوت کا ہو چاہے وہ اخلاق کا ہو تو ہمارا معاشرہ ایک اچھی شکل اختیار کرے گا اور ہمارے بچوں کے اندر بھی اخلاق ڈیولپ ہوگا یہ جشن کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے ہر ایک خوشی اور ہر ایک غمی احمی تحرین کی ہمیں ایک انسانیت کی مشعل راہ پر غامزن ہونے کی توفیق انعیت فرماتی ہے ناظرین اکرام اس خوشی کے موقع پر ہمیں یہ آخری میسج آپ کے درمیان آپ کی خدمت پیش کرنا ہے کہ ہم کتنا بھی مصروف ہو لیکن ہم یہ جشن کے موقع پر خوشی کے موقع پر خود ہماری پرسنلی ہو احمی تحرین کی ولادت کا موقع ہو ہم لوگوں کو اپنے گھر پر انوائٹ کریں مدو کریں دعوت پر بلائیں ایک دوسرے سے مسافیہ کریں گلے ملیں ایک دوسرے کا بوسا لیں تاکہ اخلاق ہمارے درمیان رائج ہو سکے ہمارے بچے یہ تمام چیزیں دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پروفیشنل لائف میں ہم ان تمام دیگر وسائل میں ٹیکنولوجی کے مصروف ہو جائیں اور اخلاق ہم سے دور ہو جائے بس اقتطام گفتموں میں پروردگار عالم سے التجاہ ہے اس جشن کے موقع پر صدیقہ کبرا کے تقدسات کو مد نظر رکھتے ہیں پروردگار عالم ہمیں ان کی صیرت پر چلنے کی توفیق انعیت فرمائے اور ہمیں سخاوت جیسے صفت پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے یوسف زہرہ کے زخور میں تعجیل فرمائے ہمیں اور ہمارے مردوں کو ان کے اصحاب و ایوان میں شمار فرمائے اقتطام گفتموں میں پروردگار عالم سے التجاہ ہے کہ چینل وین نے جو ہمیں یہ سپورٹ دیا ہے میڈیا کی دور میں جو ہمیں ایک وسیلہ فراہم کیا ہے کہ امائم طاہرین کے پیغامات کو آپ تک نشر کرسکیں پروردگار عالم ان کی مزید توفیقات میں زعفہ فرمائے وآخر دعوانا الہمدللہ رب العالمین